بنو یافس کی اولاد ہیں یافس آپ سمجھیں گے کہ یہ بالکل وہ ہیں جو چائنیز ریسز ہیں اور یہ اس قدر زیادہ تعداد میں ہیں اور جو ان کے بارے میں ہے کہ زمین کی ہر چیز چٹ کر جائیں گے تو وہ تو پاکستان سے بھی کتے منگوا کے خواب کھا بیٹھے ہیں نہ وہ بلی شورتے ہیں نہ کتہ نہ بندر نہ وہ مینڈک شورتے ہیں اور ہر وہ چیز جس کا نام سن کے ہمیں کراہت آتی ان کے میڈے میں پہنچ چکی ہے تو میرا خیال ہے اس سے بہتر یاجوج و ماجوج نہیں ہو سکتے یہ ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان ستائیس رمضان کو کیا اس کا قیام عمل میں آیا تھا مشہور یہ ہے کہ اس کی سالمیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن مشرقی پاکستان الاد ہو گیا تو کیا ستائیس رمضان کو وجود میں آنا کوئی سگنفیکنس رکھتا ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کا الادہ ہونا اسلام سے نہیں بلکہ جیاغرافیکل نیسیسٹی تھی اس وقت میں اور غالباً جس قسم کی غلط فہمیاں دونوں مسلمان بھائیوں میں پیدا ہو رہی تھی وہ اتنی بڑھ گئی تھی کہ شاید ان کا ایک کٹھا رہنا اسلام کے مفاد میں نہ ہوتا تو پروردگار نے ان کو ضرور جدا کیا مگر میرا ایک اور بھی یقین ہی ہے کہ آئندہ آنے والے سات سے دس عرصوں میں ان کا اس طرح کے عمل دوبارہ ایک جیسا ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کوئی صورت کانفیڈریشن کی ایسی نکل آئے گی اور what you call now there are two countries تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا نے بنگلہ دیش سے وہ فوائد حاصل کر لیے ہوں پاکستان توڑنا ایک بات ہے مگر بنگلہ دیش سے وہ فوائد حاصل نہیں کر سکا جو حاصل میں بنیے کی نیت تھی اور یہ ایک ابرتی ہوئی کرن ہے کہ آج بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں جب انیشنل تاثبات کی دھندھ دھل گئی تو آج بھی وہ ایک دوسری لوگ کو اپیشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور جب کوئی بڑی جنگ ہوگی تو انشاءاللہ ایک جنگ کے نتیجے میں جدا ہوئے ہیں دوسری جنگ کے نتیجے میں اکٹھے ہو جائیں یہ حوال یہ ہے کہ ہمارا دین سے تعلق ہمارے والدین کی وجہ سے ہے جنہوں نے ہمیں دین سکھایا لیکن ہم اپنے بچوں کو آج کل میڈیا کا دور دور ہے اور اس میں کچھ اس طرح دین سکھا نہیں رہے تو اس سے پھر آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں اس قوم کا یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ پیرنٹس کو ناظرہ کوان شریف پہ نہیں صرف بیٹھنا شاہیے جان بوجھ کر اپنے بچوں کو ریلیجس ناؤلیج کی ایک حدود تک لیمٹ کر دینا اور یہ سوچنا کہ ہم کارہائے نمائیہ سارا انجام دے چکے ہیں یہ میرا خیال یہ ہے کہ پیرنٹس کی اپنی کوتا ہی ہے بچوں کی اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر کچھ بھی نہ کریں اور دو دو چار چار چھوٹے چھوٹے ریلیجس اصول مینرزم بیہیویرزم کے سکھاتے چلے جائیں تو بچہ دس پندرہ بیس سال تک بہت کچھ اسلامی ذہن پا جاتا ہے ابھی جو آپ ریجیڈٹی دیکھ رہے ہیں جو آپ ریجیڈ بچے دیکھ رہے ہیں بے شمار پگڑیاں دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنونیوں کی طرح مذہب کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کی مین کاز یہ ہے کہ پیرنٹس اپنی سنس اف ججمن بچوں کو آتا نہیں کرتے اور پھر کوئی بھی باہر سے آکے انسینویشن کر کے ان کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہے اور ہر جو آلم ہے یا ہر دانشور جو ہے اپنے مقاصد کے لیے پھر ان ینگ پیپل کو استعمال کرتا ہے اصولاً اگر ان کو گھر سے تھوڑی تھوڑی تعلیم ملتی رہے تو ان کی سنس اف کرٹسزم اور ججمن بیدار رہتی ہے اور وہ آسانی سی کسی کے ڈوج میں نہیں آتے یہ سوال یہ ہے کہ ایشیا میں آپ بتایا کہ دجال کی آمد کی بہت واضح نشانیاں ہیں تو اس کے باوجود کیا علمراہ یونیورسٹی کا خواب شرمندہ تعویر نہیں ہوگا کب ہوگا وہ خاندین و حضرات وہ جو الف لا ممیم راہ کی یونیورسٹی ہے وہ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ گریک کے سوفیسٹ کی طرح ہے تو گریک میں سوفیسٹ ان استادوں کو کہتے تھے جو کوئی مقام ہی نہیں ہوتے تھے چلتے پھرتے ایجوکیشن امپورٹ کرتے تھے اور ان کے لیے ٹکانہ یہی تھا کہ وہ اپنی آس پاس گھومتے پھرتے لوگوں کو جو بھی ان سے سوال کرتا اسے جواب دیتے تو آئی ٹھنک ایف دیر ایز نو آدھر یونیورسٹی تو میرا خیال ایک چھوٹا سا کالیج تو بنی گئی جو چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ تعلیم بانتا رہے گا مگر کیا پتا کہ دجال کی شناخت کے لیے اس یونیورسٹی کا قیام بہت ضروری ہو یہ سوال یہ ہے کہ حکومت نعرہ لگا رہی ہے سب سے پہلے پاکستان کیا یہ اسلام کے مطابق ہیں وال میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ مسلمان کو یہ نعرہ بالکل زیب نہیں دیتا اس لیے کہ اگر ہم اپنی پرائیارٹیز کا تعین کر کے خدا سے درے کریں گے کیونکہ ہم نے تو خدا کو کہا تھا کہ پاکستان ہمیں نہیں چاہیے اگر چاہیے تو اس لیے کہ ہم اپنی عبادات اپنی سہولتیں اپنے خدا کی یاد اپنی مسجدیں سجائیں ہم ایک دوسرے سے اسلامی روایت اور محبت کے اصول اپنائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی صاحب فکر سے انکار نہیں کرے گا کہ جس نے خدا سے وضائے دیکھی وہ ملک سے کبھی وفا نہیں کر سکتا ہم اگر نے بیسک عہد کو ترک کریں گے تو ہم نے سیکنڈری عہد کی میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں خدا کی اکاؤنٹیبلیٹی کا قائل نہیں ہوں تو میں حکومت کی اکاؤنٹیبلیٹی کا بالکل قائل نہیں ہوں میں ہر مکرو فریب سے کام ہوں گا اپنی انٹیلیجنس کے مطابق ذہانت کے مطابق ہر قسم کا فراڈ کرنے میں مہارت تامہ حاصل کروں گا if i can dodge god almighty allah why shouldn't i god a few you see economical rules and laws and traffic rules and laws why shouldn't i dodge you see a few custom officers our income tax officers can you tell me one reason میری accountability اگر خدا کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس زمین پہ مسلمان کو کوئی بھی شخص جو ہے truth اور وفا نہیں سکھا سکتا یہ سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور موجودہ حالات کی روشنی میں نزول مہدی و مسیح کتنے عرصے میں متوقع ہے اور دجال کا اگلا تارگیٹ افغانستان کے بعد آپ کی خیال میں کیا ہے سعودی عرب پہلا سوال کے موجودہ حالات میں نزول مہدی و میرا خیال یہ ہے میری یہ ہے کہ آئندہ اٹیک جو ہے یہ حرمین شریفین پہ ہوگا because overall ابھی پتہ لگتا ہے کہ جی مغربی دنیا جو ہے centricity کو توڑنے کے چکر میں ہے تاکہ مسلمان نہ اکٹھے ہوں نہ یہ جمع ہوں نہ ان کا کوئی central theme اور idea رہے مگر اب کے امریکہ اسرائیل کو استعمال کر گا جیسے میں نے آپ سے ارز کیا کہ اسرائیل کے خواب و خیال میں ابھی یسرب بستا ہے اور وہ پرانی باتیں اسے بہت یاد آتی ہیں and they are very anxious to regain تو میں نے ابھی آپ کو حضرت دانیال کی پیشنگوئی بھی سنائی تھی کہ دائمی قربانی کو کہ حق کو چھین لیا جائے گا اور اجرام فلکی میں درندازی کی جائے گی تو امکان جو سب سے بڑا غالب امکان ہیں and this situation is built accordingly کہ اب دجال اور اس کے ہماریوں کا attack سعودی عرب پہ ہوگا اور یہ کعبہ تک چلے جائیں گے دجال سے متعلق مختلف سوالات ہیں ان کی جو مجموعی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک پر ایک فرد نہیں بلکہ ایک تہذیب ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بالخصوص پاکستان دجال فرد بھی ہو سکتا ہمیں علامت دیکھنی پڑتی ہے اس لیے کہ دجال کی جو ڈسکریپشنز آئی ہیں خاص کر حضرت تمیم داری کی حدیث میں دجال کو بڑے خوفناک جسامت والا اور بیڑیوں میں بندہ ہوا ایک جزیرے پہ دکھایا گیا ہے اسی طرح علامت کے طور پہ جب دجال کو ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ میں نے دجال کو توافق کعبہ کرتے دیکھا وہ عبدالعزیز بن قطن کی مثال ہے اس کی گنگریال جیسے انہوں نے حضرت اس وقت حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ان کو بھی دیکھا تو یہ ایکچولی علاماتی فگر ہے دجال کی جو پریکٹیکلی ایک پوری قوم اور ایک پورے تشخص میں آئے گا ہم اس کی اگلی نیس پس اس کی ایک آنکھ جو ہم دیکھتے ہیں یہ صرف اور صرف دنیاوی ترقی کی بریلینس ہے اور جس سے خدا چھین لیا جائے گا اور دوسرے جو ہم اس کے ہاتھ دیکھتے ہیں یا اس کی سائیکک پاورز دیکھتے ہیں تو حضرات میں ایک بات ضرور آپ سے کہتا چلوں کہ بہت جلد جو ہے برین کے انیلیسز شروع ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ان میں سے ایسا پروڈگیس بندہ نکل آئے کہ جو برین کی اس انیلیسز میں ایسے کلوز حاصل کر لے جیسے پہلے پیمبروں کو یا حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ السلام کو حاصل تھے اور ایسے فنکشنز بھی حاصل کر لے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو ٹھیک کرتے تھے بے بسر کو بسارت دیتے تھے تو لگتا یہ ہے کہ اگلے زمانے کی خوفناک ترین سائنس جو دجل کے پاس ہے وہ جنیٹک انجنیرین یہ سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو دجال ہے جن مسلمان حکومتے نے ان کا ساتھ دیا کیا ان کی اطاعت کی جائے یا ان سے بغاوت کر دینی چاہیے یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے اس وقت تک ہمارے پس منظر میں جلا نہیں پاتا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے ہم ان کی مجبوریوں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے سیچویشن دیکھنا پڑتا ہے بعض اوقات ایک بڑا سنسیر حاکم جو ہے ایک تواہی دیکھتا ہے اپنے قوم کی ضلط دیکھتا ہے تو اس سے گریز کرنے کے لیے کچھ ایسے قدم اٹھاتا ہے جو بظاہر جو ہیں اچھے نہیں لگتے میں اس میں حضرت امام ابو حنیفہ کا فتوہ ضرور کوٹ کر دوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ ہر وہ کوشش جو اسلام کو مزید کمزور کر دے یا رسوہ کر دے وہ اخلاقا منع ہے اور ممنوع ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس عالم میں آپ کی تیاری نہیں کسی بڑی جنگ کے لیے نہ لوگ تیار ہیں نہ آپ کو ایسے اسباب واہیاں ہیں اگر اس عالم میں آپ جنگ شیر دیتے تو عقل و معرفت یا دنیاوی حقائق یہ کہتے ہیں کہ چلو اگر ہم بالکل نہ مرتے تو بہت بڑے بہران اور نقصان سے عشنا ہوتے ہیں اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں پاکستان کے تناظر سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خلاف بھی یوز کرنے کے لیے ان کے پاس ایک بہت بڑی پاور موجود تھی اور ہو سکتا ہے کہ ہماری سزا و جزا کے لیے یہ خداوند زمین جس کو میں سمجھتا ہوں کہ تلس میں ہو شربا کا یہ جادوگر جسے افراسیاب ناکامیاب امریکہ بہادر جو ہے ایسے ایسے ہتھیار استعمال کرتا ایسے ایسے لوگوں کو کہ ہمارے پاس چومکی لڑنے کے لیے شاید اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے but i tell you اس سے بالا بھی میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند کریم نے فرمایا ہے کہ خدا جب اپنے دین کی مدد کرنا چاہتا ہے کہ وہ بعض اوقات ایک فاسق سے بھی لے لیتا ہے اور میرا خیال ہے یہ قول معتبر ہے اور صحیح ہے یہ سوال یہ ہے کہ ملہ عمر کے بارے میں جو پشکویوں کو آپ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس کے آئے کیا یہ مصدقہ بات ہے جو انہوں نے کہی ملہ عمر میں یہ سوال یہ ہے کہ ہم کچھ مرتبہ یہ بات اخباروں میں کٹ ہوئی اور اس کا دینائل جو ہے کبھی بھی ملہ کی طرف سے نہیں آیا ہے یہ سوال یہ ہے کہ ہم کیوں کسی آسمانی آفت کا انتظار کرتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ کی مدد آ جائے اور ہمیں اس سے محفوظ کر لے بات یہ ہے کہ تساحل تو مسلمانوں میں اور خاص کر پاکستان کے مسلمانوں میں اتنا ضرب المثل ہے کہ جناب اقبال نے مثلہ لکھا کہ یہ ایک مرد تنہ آسان تھا تنہ آسانوں کے کام آیا تو جس قوم کو اقبال کی شائرانہ غیرت نہیں جگا سکی اسے اور کیا کوئی حادثہ جگائے گا تو وی نیڈ ای بگر جول ٹو کم ٹو لائف آئی ٹھنگ ہمارا نروس سسٹم جو اینجی وہ آلموس پیرالائزد رہتا ہے اور وہ ایک بہت بڑے جھٹکے سے ہی دوبارہ زندگی کو استوار ہو سکتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان بڑے ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے مگر وہن غالب ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ سون آفٹر پارٹیشن ہماری نالائکیوں نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ ہم تمام کے تمام دنیا کو پلٹ گئے ہیں ہماری کمٹمنٹس ختم ہوگی ہماری آنسٹی آف پرپس ختم ہوگئی ہمارا مقصد حیات جاتا رہا مقصد اخلاق جاتا رہا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو زیوال پذیر گنتے ہیں میرا خیال میں the will to do جب بھی اس قوم کی will to do جاگے گی انشاءاللہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی most brilliant nation ہے کارکردگی میں زہانت میں یہی لوگ جب بہرون ملک جاتے ہیں تو miracles کرتے ہیں they work wonders they are the best people on god's earth they are not less they are second to none in efficiency and knowledge اس لئے میرا خیال یہ ہے کہ اندرون ملک ہمارے اپنی ذاتی انا ہمارے تکبرات ہماری جہالتیں ہمارے تاثبات ہمارے family circumstances یہ ہمیں ایک مضبوط اور nation کی حیثیت سے اٹھنے میں مدد نہیں دے رہے ہیں کیا مسلمان اور عیسائی آنے والے وقت میں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے جیہاں مگر جنگ کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ سب سے پہلے پاکستان کے نارے کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جو مغرب کی اقوام ہیں وہ دینداری اور دیانداری جیسے اصولوں کو اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ اس سے مادی فائدہ ہوتا ہے تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم اسی پیش نظر اپنے لئے اس نارے کو اختیار کر لیں میں سوال پھر کیسے یہ سوال یہ ہے کہ کہ جو دینداری دیانداری اور اس طرح کے اصول ہیں جن کو مغربی اقوام اختیار کر لیتی ہیں اور ان قوانین کی پبندی